گینڈا وہ جانور ہے جو جنگل کی شان اور وائل لائف میں سب سے زیادہ الگ پہچان رکھنے والوں میں شامل ہے ایک جوان گینڈے کا کوئی قدرتی شکاری نہیں ہوتا یعنی یہ ہمیشہ یا تو طبعی موت مرتے ہیں یا پھر غیر فطری یعنی انسانی ہاتھوں شکار ہو کر گینڈے کے بچوں پر کبھی کبھی شیر جیسی بڑی بلیاں حملہ کر دیتی ہیں اور یہ مگرمچ کی خوراک بھی بن جاتے ہیں لیکن ایک بار ایک گینڈا جوان ہو جائے تو کوئی بھی دریندہ اس کے پاس نہیں پھٹکتا گینڈے کی شکل کی پہچان بہت عام چیز ہے اس کا این ناک کے اوپر ابرا ہوا تین سوا تین فٹ لمبا بھاری بھرکم خوفناک سینگ اسے تمام دوسرے جانوروں سے ممتاز کرتا ہے دوسرے یہ اتنا دیوہکل وجود رکھتا ہے کہ ہاتھی کے بعد یہ زمین پر زندہ موجود اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جانور ہے اس وقت گینڈے کی پانچ قسمیں دنیا میں پائی جاتی ہیں جن میں سے دو کا تعلق افریقہ سے ہے اور باقی تین قسموں کا تعلق جنوبی اور جروم مشرقی ایشیا سے ہے جوانی میں گینڈے کا کم سے کم وزن ایک ہزار کلو گرام ہوتا ہے اس کی خال پانچ سینٹی میٹر یعنی دو انچ تک موڑی ہو سکتی ہے دماغ کا وزن صرف چار سو سے چھ سو گرام یعنی آدھا کلو کے آس پاس ہوتا ہے زیادہ تر یہ پتوں پر مشتمل خوراک کھاتے ہیں اپنے ہونٹوں سے کام لیتے ہیں ہاتھی دانت کی طرح گینڈے کا سینگ بھی نایاب اور نہایت قیمتی ہے اس لئے شکاری یعنی انسان اس کا سینگ حاصل کرنے کے لئے اسے مار دیتے ہیں گینڈے کے سینگ کی وجہ سے ہی اس کی بہت سی نسلیں خطرے میں ہیں اور بقا کی جنگ لڑ رہی ہیں اس کے سینگ کی مارکٹ ویٹنام اور چین میں بہت زیادہ ہے جہاں یہ دوسرے استعمالات کے ساتھ ساتھ روایتی دوائیوں میں بھی ڈالا جاتا ہے اس کا سینگ کیراتین نامی مواد سے بنا ہوتا ہے جو ناخن اور بالوں سے ملتا جلتا ہے حالانکہ اس کے طبی فوائد سائنسی طور پر ثابت نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کی طلب بہت زیادہ ہے یمن میں ایک مارکٹ گینڈے کے سینگ سے بنے خنجر کے دستے کے لئے بھی ہے جو انیس سو ستر سے انیس سو اسی کی دہائی تک گینڈے کے سینگ کی طلب کا بہت بڑا باعث تھی انہی منڈیوں میں پیسہ بنانے کے لئے شکاری گینڈے کو مار گراتے ہیں اور اس کا سینگ اتار کر فروخت کر دیتے ہیں سفید گینڈے کی دو بڑی اقسام ہیں شمالی اور جنوبی دوہزار تیرہ تک جنوبی گینڈوں کی عبادی جنگل میں بیس ہزار چار سو پانچ تھی جو دنیا میں سب سے زیادہ پائی جانے والی گینڈوں کی نسل ہیں شمالی گینڈے شدید خطرے کا شکار ہیں گینڈے کا بہت بڑا بھاری برکم جسم بڑا سا سر چھوٹی گردن اور سینہ چوڑا ہوتا ہے ماداؤں کا وزن سولہ سو کلوگرام اور نر کا وزن چوبی سو کلوگرام تک ہوتا ہے جسم کی لمبائی گیارہ سے پندرہ فٹ اور قد تقریباً چھے سے ساڑھے چھے فٹ ہوتا ہے تئی گینڈوں کی ناگ پر ایک بڑے سنگ کے ساتھ دوسرا سنگ بھی ہوتا ہے اس جنور کا رنگ بھورے زرد سے لے کر سلیٹ گری تک ہو سکتا ہے اس کے زیادہ تر بال کان اور دم پر ہوتے ہیں اور اس کا موں چوڑا اور چپٹا ہوتا ہے جو چرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے گینڈے کی دوسری قسموں میں رنگ قد وزن اور خصوصیات میں فرق ہوتا ہے جو کئی خطوں میں بکھری ہوئی ہیں انڈیا میں موجود گینڈے کی نسل کبھی پاکستان میانمار اور چین تک آباد تھی لیکن انسانوں کے ہاتھوں شکار ہوتے ہوئے آج یہ صرف انڈیا کے چند علاقوں تک محدود ہو چکا ہے جیسے کہ آسام مغربی بنگال اور چند گینڈے اتر پردیش میں بھی ملتے ہیں کچھ گینڈے نیپال میں بھی پائے جاتے ہیں اور پاکستان میں بھی گینڈوں کا ایک جوڑا نیپال سے لاکر لال سوہنرا نیشنل پارک میں رکھا گیا ہے یہ ہمالیا کے دامن میں اونچے گھاس کے میدانوں اور جنگلات میں رہتے ہیں دنیا کے دو تہائی گینڈے اب ہندوستان کے آسام کے گولا گھاٹ زیلا میں واقع نیشنل پارک میں ملتے ہیں جیون گینڈے جو انڈونیشیا میں ملتے ہیں وہ شدید خطرے سے دو چار ہیں دو ہزار پندرہ میں ان کی تعداد صرف ساٹھ رہ گئی تھی سمارٹرا کے گینڈے سب سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی تعداد تقریباً دو سو پچھتر رہ گئی ہے بالگ ہو چکے گینڈے کا جنگل میں انسان کے سوا کوئی شکار نہیں کرتا مگر ان کے بچے اگر اکیلے ہو جائیں یا جھنڈ سے الگ ہو جائیں تو شیر، ٹائگر، مگرمچوں، افریقی جنگلی کتوں یا لکڑ بگوں کا شکار بھی بن جاتے ہیں اگرچہ یہ بہت جارہانہ اور بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا شکار آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ یہ روزانہ پانی پینے جاتے ہیں اور جھک کر پانی پیتے ہوئے آسانی سے شکار بن جاتے ہیں غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے کئی علاقوں میں انتظامیہ نے گینڈوں کو بے ہوش کر کے ان کا سینگ ہی اتار لیا ہے کیونکہ زیادہ شکار تو اسی سینگ کے لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ مسلح رینجرز خاص طور پر جنوبی افریقہ میں پہرہ دیتے ہیں اور کئی بار ایسے شکاری کو ہلاک کر دیتے ہیں جو گینڈے کا شکار کر رہا ہو کئی علاقوں میں سینگ پر ایسا زہر لگا دیا جاتا ہے جو جانوروں کے لیے تو نقصان دے نہیں لیکن انسانوں کے لیے ہلاکت کا باعث بنے اس کے علاوہ مسنوعی گینڈے کے سینگ بھی بنائے جاتے ہیں تاکہ اصلی زینگ کی مانگ میں کمی ہو دوسری صدی قبل مسیح کی کتابوں میں بھی گینڈے کا ذکر ملتا ہے اس کے علاوہ فرانس کے غاروں میں گینڈے کی دس سے تیس ہزار سال پرانی تراشی ہوئی تصویریں ملی ہیں شیر، ٹائگر، ہاتھی، بھیڑیا اور بہت سے جنگلی درندوں پر ویڈیوز اس چینل پر موجود ہیں ٹوریزم پر اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹریول کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل بٹن دبا کر نوٹفکیشن آن کر لیجئے